انیس سالہ نسیم شاہ کے ساتھ حیران کرنے والے حقائق نسیم شاہ the boy who will rule the world دوستو یہ الفاظ کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ کرک انفو پر دیکھنے والے بھارت کے مشہور کرکٹ کے صحافی ششانک کشور رائٹر کے ہیں جنہوں نے پاکستان کے انیس سالہ فاس بولر نسیم شاہ کے بارے میں لکھے ایشیا کپ میں نوجوان فاس بولر کی اندہ کارکردگی دیکھنے پر اسے دنیا کرکٹ کا مستقبل بادشاہ بننے کی پیشگوئی کر دی ہے نسیم شاہ نے بھارت کے خلاف اپنے پہلے ہی میچ میں جادو دکھایا اور جیسے افغان باولور کو میچ کے آخری اور پر دو گندوں پر دو لگاتار چھکے لگا کر یقینی شکست کو فتح میں بدل دیا اس نے دنیا کو تو حیران کیا ہی کیا ساتھ کمنٹری بوکس میں بیٹھے ہوئے روی شاستری کمنٹیٹر کو ان کے جملے کا بھی بھرپور جواب دیا پاک بھارت میچ کے بعد بھارتی ایکٹرس ارویشی روٹیلا نے نسیم شاہ پر جب دورے ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا بھارتی موڈل سربی جوتی نے اس نوجوان باولر پر کیسے اپنا دل ہارا اور کیا بیان دیا پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے والی سری لنکن ایکٹرس ویحالی تشیہ کی نسیم شاہ کے ساتھ کیا کہانی ہے اور چار سال پہلے جوتوں کا ایک جوڑا تک نہ خریدنے کی طاقت رکھنے والا یہ نوجوان اب اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی گفٹ کیوں نہیں لے کے جاتا یہ سب آج کی اس فیکٹ سے بھرپور ویڈیو میں آپ جانیں گے اگر آپ ہمارے چینل سپورٹ لائٹ پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں فیکٹ نمبر ایک دوستو نسیم شاہ کے نام سے مشہور ہونے والے پاکستانی بھولر کا پورا نام نسیم عباس شاہ ہے اور یہ پندرہ فروری دوہزار تین کو پاکستان کے زلہ خیبر پختون کھا کے علاقے لوگر ڈائر میں پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش ایک پتھان گھرانے میں ہوئی تھی اور یہ لوگ چار بھائی اور دو بہنے ہیں نسیم شاہ کی کامیابی کے بعد ان کے ایک بھائی ہنیند شاہ بھی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں جبکہ ایک بھائی عبید شاہ بھی جونئر لیگ میں کرکٹ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں نسیم شاہ صرف میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر سکے کیونکہ ان کو کرکٹ کا جنون کی حد سے بھی زیادہ شوک تھا اور انہیں شوک کی وجہ سے اپنے والد سے کئی بار مار بھی کھانے پڑی ان کے والد ان کو پڑھائی کرنے کا حکم کرتے یا بیرون ملک جا کر مزدوری کرنے کا تاہم ان کے شوک اور جنون کا اندازہ صرف ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی کو تھا دونوں والد سے چھپ کر نسیم شاہ کی کرکٹ کھیلنے کے لیے مالی مدد کرتے رہتے تھے نسیم شاہ جب یہ کہتے کہ ایک دن میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلوں گا تو ہر کوئی اس کا مزاک اڑاتا تھا لیکن صرف ان کی والدہ کو ان کے خواب پر مکمل یقین تھا اور وہ ہمیشہ ان کی مدد بھی کرتی تھی فیکٹ نمبر دو دوستو نسیم شاہ کو خود پر اتنا یقین تھا کہ پاک فوج کے زیر انتظام سواد ٹرنا میٹ میں بہترین پرفارمس بھی انہوں نے دکھائی اور پھر پشاور میں ہونے والے انڈرن سکسٹین ٹرائل میں بھی اپنا لوہا منوا لیا ان دونوں ٹرنا میٹ میں بہترین پرفارمس دیکھنے کے بعد ان کے خاندان نے ان کو صرف پندرہ سال کے عمر میں لاہور بھیجنے کا فیصلہ گیا جہاں پر عبدالقادر اکیڈمی میں مرہوم عبدالقادر کے بیٹے سلمان عبدالقادر نے بغیر فیس کے اپنی اکیڈمی میں داخل کر لیا اور ان کی پولیشنگ اور ٹریننگ شروع کر دی یہ چھ مہینے لگاتار فجر کے وقت اٹھتے اور روزانہ سائیکل پر کرکٹ اکیڈمی آ جاتے اور شام تک یہاں پر ٹریننگ کرتے رہتے اور سائیکل پر ہی واپس گھر جاتے اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے ہوئے ان کو قائد عظم ٹرافی ٹرنمنٹ میں سنٹر پنجاب کی طرف سے کھلنے کا موقع ملا انہوں نے فاسٹ بولنگ اینڈ اگریشن سے کوچز اور سلیکٹرز کو انتہائی متاثر کیا اور بلاخر یہ نیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ بھی ہو گئے نسیم شاہ کی قابلیت پر رشک کرتے تھے اور اس کا مزاک اڑاتے تھے فیکٹ نمبر تین دوستو جس وقت نسیم شاہ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوئے اس وقت ان کے عمر محض سولہ سال تھی اور کسی بھی سولہ سالہ لڑکے کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے لیکن نسیم شاہ کا ایک امتحان ابھی اور باقی تھا یہ ایک ایسا امتحان تھا جس نے پوری زندگی کو بدل کر رکھ دی اکیس نومبر دوہزار انیس کو آسٹریلیا ورسز پاکستان میچ میں وہ دن تھا جب نسیم شاہ نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا لیکن اس میچ سے چند گھنٹے قبل ہی ان کو سپورٹ کرنے والی سب سے بڑی ہستی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا نسیم شاہ چاہنے کے باوجود بھی اٹھالیس گھنٹوں سے پہلے واپس نہیں جا سکتے تھے ان کے والد ان کو فون کیا اور ٹیسٹ میچ کھلنے کا ہی مشورہ دیا کیونکہ یہی ان کی والدہ کا بھی خواب تھا پھر اگلے دن سولہ سالہ لڑکے نے ڈیویڈ وارنر اور عثمان خاجہ جیسے بڑے بیٹسمنوں کو اپنی بولنگ سے تگنی کا ناچ نچایا اور دنیا کی نظروں میں آ گیا نسیم شاہ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی والدہ ان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے یونی فارم میں دیکھتی لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور آج بھی اپنی والدہ کو یاد کر کے روتے ہیں اس ٹیسٹ سیریز کے بعد فروری دوہزار بیس میں صرف سولہ سال کی عمر میں نسیم شاہ نے راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف تین لگاتار گیندوں پر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے دنیا کرکٹ کا سب سے کم عمر ہیٹرک کرنے والا کھلاڑی کا عزاز اپنے نام کر لیا اسی طرح سری لنکا کے خلاف دوسری ٹیسٹ میں پانچ وکٹیں لے کر یہ دنیا کے سب سے کم عمر پانچ لگاتار وکٹیں لینے والے کھلاڑی بھی بنے فیکٹ نمبر چار دوستو لگاتار تین سال تک صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے نسیم شاہ کو ایک ایسا موقع ملا جس نے صحیح معنوں میں ان کو دنیا میں الٹیمیٹ فیم دلوایا یہ وہ موقع تھا جب بھارت کی دو حسین ایکٹریسز اروشی روٹیلا اور سروی جیوتی اور ایک سری لنکن ایکٹریس میں حالی اس انیس سالہ چکنے نوزوان پر اپنا دل ہار بیٹھی اٹھائیس اگست دو ہزار بائس کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے ایشیا کپ کے میچ کے دوران نسیم شاہ نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا اور اپنی پہلے ہی گیند پر کیل راہل کی وکٹ اڑا کر اسے واپس پویلین کی راہ دکھائی اور اگلی ہی گیند پر بیرات کولی کا استقبال بھی ایک تیز بونسر کے ساتھ کیا ان دو گیندوں نے ہی دنیا کے مایاناز کرکٹر کمنٹیٹر فاسٹ بول اور لیجنڈ کی توجہ حاصل کر لی گو کے پاکستان میچ تو ہار گیا جس کا بدلہ اگلے میچ میں لے لیا گیا لیکن سٹیڈیو میں بیٹھی بھارتی ایکٹریسز اوروشی روٹیلا نے اپنے انسٹرگرام سے ایسی ویڈیو اپلوڈ کی جس نے بھارت میں تھر تھری مچا دی اور اوروشی روٹیلا نے انسٹرگرام پر نسیم شاہ کو فالو بھی کر لیا اور ایسا تاثر ملا جیسے شاید دونوں کے درمیان آنکھ میں ٹکا چل رہا ہے جبکہ بھارتی بیٹسمن رشپ بند کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جانے لگا کہ بھائی تیری بندی کو کل کا لونڈا لے اڑا ہے یہ ڈراما کچھ دن اور چلتا رہا لیکن نسیم شاہ نے خود کو سخت لونڈا ثابت کر دیا ایک انٹرویو کے درمیان صحافی نے جب سوال کیا کہ آپ کا اوروشی سے کیا تعلق ہے تو جواب میں نسیم شاہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اوروشی کون ہے اور اس طرح بھارتی ایکٹریس کے جذبات پر تھنڈا پانی پھیر دیا سوشل میڈیا پر ہونے والی ٹرولنگ کے بعد اوروشی کو بھی اپنا ایک وضاحتی بیان دینا پڑا اور نسیم شاہ کو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انفالو بھی کرنا پڑا لیکن دوستو اس سخت لونڈے کے لیے ایک لائک ضرور بنتا ہے فیکٹ نمبر پانچ اوروشی والی اپیسوٹ کے بعد ایک اور بھارتی اداکارہ موڈل شروعی جوتی بھی نسیم شاہ کی خوبصورتی پر لوٹ ہو گئی اور ٹویٹ کیا پاکستان has definitely got a jam نسیم شاہ اس ٹویٹ کے نیچے بھارتی شہریوں کی چیخیں ساف سنائی دینے لگیں اور کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے بھارتی لونڈوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی بچیاں پاکستانی لونڈوں پر دل ہار بیٹھی ہیں اور شادی بھی کر لیتی ہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے بعد اس موڈل کو پھر سے کوئی بات کہنے کی حمت نہ ہوئی لیکن پھر سری لنکا کی ایک ایک ایکٹریس نے ایسی انٹری ماری جنہوں نے پاکستان کی ڈراما سنف آہن میں اداکاری بھی کر رکھی ہے یہ میں حالی تاشیہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک کلپ لگایا تھا جس میں نسیم شاہ کے دو چھکوں کو دکھایا گیا تھا جو انہوں نے افغانستان کے باولر کو مارے تھے ویسے تو یہ بھی شروعات ہی ہے آگے پتہ نہیں کتنی موڈلز اور ایکٹریسز نسیم شاہ پر اپنا دل ہارتی ہیں فیکٹ نمبر چھے دوستو ایشیا کپ میں پاک بھارت دوسرے میچ میں پاکستان کی جیت نے پاکستان کے حریف کو تقریباً ٹورنا میٹ سے باہر کر دیا اور بھارت کا سارا داروں مدار اس بات پر تھا کہ افغانستان پاکستان کو ہرا دے یہ ایک طرح سے ہو بھی چکا تھا کہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے اپنی وکٹے گواں بیٹھی اور آخری آور میں گیارہ رنز درکار تھے افغانستان کی جیت سامنے نظر آ رہی تھی اور کمنٹری بوکس میں بیٹھے روی شاستری کے الفاظ یہ تھے انڈیا's door open for ایشیا کپ ناؤ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا عاصف علی کو آؤٹ کرنے کے بعد افغانی بولر نے غرور و تکبر میں آ کر گالی نکال دی جس کی وجہ سے دونوں کھلاڑیوں میں لڑائی ہوتے ہوئے رہ گئی لیکن یہ بات نصیم شاہ کو آگ لگا گئی اگلی ہی دو گینوں پر دو لگاتار چھکوں نے بھارت اور افغانستان دونوں کو ہی ٹورنامنٹ سے باہر نکال دیا نصیم شاہ نے جب وننگ سکسر مارے تو اس کے بعد ریاکشن نے ثابت کر دیا کہ افغان کھلاڑی انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا گیا ان دو چھکوں نے جعوید میانداد کے بھارتی بولر کو شارجہ میں مارے گئے شاندار چھکے اور شاہد افریدی کے اشون کو مارے دو لگاتار چھکوں میں شامل کیا جائے تو غلط نہ ہوگا فیکٹ نمبر سات دوستو اس شاندار جیت کے بعد نصیم شاہ کے والد سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے انتہائی سادگی اور امانتداری سے بتایا کہ وہ نصیم شاہ کو کھیلنے کی وجہ سے مارتے تھے اور ان کے کرکٹ کھیلنے کے مخالف بھی تھے ان کو یقین نہ تھا کہ لوگر ڈائر جیسے پسماندہ علاقے سے کوئی لڑکا پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے بھی کھیل سکتا ہے اس لیے وہ نصیم شاہ کو پڑھنے کا کہتے تھے یا پھر باہر جا کر مزدوری کرنے کا لیکن ان کی والدہ اور بڑے بھائی کی مدد کی وجہ سے نصیم شاہ کا یہ خواب پورا ہوا جو 22 کروڑ کی عوام میں سے ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں تھی نصیم شاہ کے والد سے جب پوچھا گیا کہ اسٹریلیا انگلینڈ اور دبائے جیسے ملکوں میں کھیل کر واپسی پر نصیم شاہ کیا توفے لے کر آتے ہیں تو ان کے والد نے انتہائی سادگی سے جواب دیا کہ ان کا بیٹا تھوڑے دنوں کے لیے ہی گھر واپس آتا ہے لیکن ابھی تک فیملی میں سے کسی بھی فرد کے لیے کوئی توفہ نہیں لائے صرف اپنے لیے نئے جوتوں کے پیرز کھیلنے کے لیے لے کر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا فوکس کرکٹ کھیلنے پر ہے جب تھوڑا بڑا ہوگا تو توفے بھی لے کر آئے گا سپورٹ لائٹ کے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی حسنہ ناصیف کو اجازت دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں شکریہ